سترہ اہل البیت شہید ہوئے سترہ جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہسی تھا ایک ترازوں میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازوں میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا اور اس بہتر تو جان نصار تھے اہل البیت سترہ انیس بائیس تک کا عدد آتا ہے اور اس اہل البیت کے کافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسد سب سے خوبصورت تھے جب جان نصار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے پھر اہل البیت کی باری آئی پھر اہل البیت کی باری آئی تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب آپ تو صرف حسین ابباس سنتے ہیں حسین ابباس حسین ابباس حسین بن علی فاطمہ سے ہیں ابباس بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی سات بچے زبا کیے گیا ہے علی بن ابی طالب امام زین العبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت اب ساری رات ہی روتے رہتے کیوں تو پھر رونے لگے کہنے لگے میرے دوست یعقوب علی اسلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسر وہ بھی پھر مل گیا تھا مل گیا تھا اس ایک کے جزائی میں چلیس سار رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو زبا ہوتے دیکھ میری آنکھ سے آنسوں نہ ٹپ کے تو اور کیا ٹپ سات بھائی حسین تو ابن علی ہیں وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں چھے بھائی ساتھ اور شہید ہوئے ابباس کے شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لئے زیادہ مشہور ہو گئے چھے ساتھ ہو رہے ہیں پھر آپ کے بیٹے علی آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے سب شہید ہو چکے تھے اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے لیکن وہ ہر کو اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا پیچھے جا رہا تھا تو دو سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین آپ نے خود تمنہ کی یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بیجو ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں کوئی امتحان تھا میرے نبی کے میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کی اولاد کا مجھے تو حمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی آنسوں کیسے رکھو سینے کو پھٹنے سے کیسے رکھو لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لیے تھے اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے بس حسین کی قربانی دس دن کے لیے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا میرے نبی پل پل کے لیے ہیں لمحے لمحے کے لیے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منعیا ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منعیا ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہرہ پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چاروں رہیں تو کوفی لشکر میں کہا الابن المبکت اس کا مبخت نے نشانہ لاکتیر چھوڑا ہے لیللہ کی تقدیر ابھی حسین ان کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا خطہ بھی ہو سکتا تھا اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آکے لگ اور حلق سے پارک بچے کی اہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلکی دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بھرنا آئی کیوں یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی ایسے یوں گردن سے ابر رہا تھا یوں لے لی پورے لپ بھر لی پوری اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا اے میرے را اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودہ سستہ ہے یہ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نے کتھو کھوا بھی ہے بچیاں نے کتھو کھوا بھی ہے روٹی کتھو کھا بھی ہے مٹا دو کربلا کی تاریخ کو سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ کلم کو بیچ دینا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے حقائق پر ہے یوں خون سے اپنے ہاتھ بھرنے کیا ہوا ہوگا اے اللہ تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے میں تجھ سے راضی ہوں بچوں کو لڑا دیا لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم حسین کے ابو بکر حسین کے علی اور عبداللہ دو شہید ہیں حسین کے ابو بکر قاسم عبداللہ مسلم بن عقیل کے جعفر عبدالرحمن خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہیں حسین عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد حسین زینب کے بیٹے میں قربان جاؤں حضرت زینب پر ایک طرف بچوں کو زبا ہوتے دیکھ رہی ہے ایک طرف بھائی کا سر نیزے پر چڑھتے دیکھ رہی ہے سبحان اللہ کیا بہن آئی ہے سال زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے وہ جو گی تو تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے جب قاسم نکلے یوں لگے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ان کو میری چھولا ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہیں زور سے بکر آئے چچا آئے چچا تو حسین تو زخموں سے نڈال تھے لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپتے اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کے اس کا بازو کٹ دیا لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا یا تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے یہ کیا مو دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا یہ کیا مو دکھائیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے ایک آسٹھ ہجری دس نوار رہم خواب دیکھا اللہ کا نبی کا ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنے ہیں زمین سے خون ڈالنے ہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے ہوں گا ان کا وکیل میں بنوں گا ایسی عظیم اولاد اتنے عظیم سپوت صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی میرے رب کی قسم اٹھا کے کر رہا ہوں کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں وہ بھی بینت کا ان Everest سارہ 협روبА نبی کی کس welcoming موجوان